نمازکار دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس بار ایک بہت اچھی لائن آپ کو دیکھانے جا رہا ہوں میڈ ان جاپان کی نام سن لائن آپ لوگوں نے کافی لوگوں نے نام سنا بھی ہوگا سن لائن اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی میں ڈوپتی نہیں ہے جیسے لاؤنگ کاسٹم کرتے ہیں تو ہمارے جو لور ٹاپ لور ہوتے ہیں جو ٹاپ سرفیس والے وہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کئی بار کہ جب میں نے لاؤنگ کاسٹو کر لیا محنت کر کے کافی دوری تک تو چلے گئے لیکن دور جب اتنا دور جاتا ہے تو لائن کے ویٹ سے ہی ڈوب جاتا ہے میں نورمل بریٹ کی لائن کی بات کر رہا ہوں جو برانڈڈ ہے میں اس کے وجہ وہ بھی لائن کے وجہ سے بھی ڈوب جاتا ہے وہ تو یہ ایسا ہے جس کی اسپیسیفک گریوٹی جو ہے وہ پانی سے ہلکی ہے تو جس کی وجہ سے یہ پانی پہ تہرتا ہے تو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں یہ چھٹی ایک تہر لیے اس میں میں ابھی آپ کو اس کا ڈایا اور کیا خاصیتیں ہیں وہ یہ کوسس کروں گا کہ آپ کو سارا بتاؤں تو میں ابھی کرتا ہوں اس کا ریبیو کرتا ہوں اسٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میڈین جاپان کا ہے یہ جاپان میں بنا ہوا ہے تو جہاں تک میرا ایکسپریئنس ہے ابھی تک کا جاپان کے جو پڑکٹ ہوتے ہیں وہ جاپانیس لوگ کو بہت ہی زیادہ مہتو دیتے ہیں اور بہت ہی دھیان رکھتے ہیں وہ جو بھی پڑکٹ بنا رہے ہیں وہ کو کوالٹی بھائی صحیح ہو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو یہ چھپان ایل بی کا ہے اور اٹھائیس کے جی میکس ڈریک ہے اس کا سو میٹر کی لائن ہے سن لائن برانڈ ہے اور اس کا جو مین ٹارگٹ اسپیسیز ہیں اس کو یوز کرنے کے لیے جو کمپنی نے بولا ہوا ہے وہ پریڈیٹر فیس ہیں سنیک ہیڈ وغیرہ تو اس کے لیے بہت ہی اچھی لائن ہے یہ اور آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ sunline.com یہ سنیک ہیڈ کا بھی فوٹو بھی دیا ہوا ہے کیونکہ سنیک ہیڈ کے ہی ہے اس کی خاص بات ہے کہ لونگ کاسٹ میں آپ کا جو لیور کا جو ایکسن خراب ہوتا ہے وہ نہیں خراب ہوگا جیسے میں لونگ کاسٹ کرتا ہوں چاہے میں فروک کروں یا ٹاپ وارٹر جو بھی لیور پھیکتا ہوں میں اگر جو ٹاپ وارٹر لیور آتے ہیں ان کو بھی اگر میں کاسٹ کرتا ہوں تو وہ میں نے پھیک تو دیا جوٹ لگا کے لیکن جب وہاں پہ لیور گرتا ہے تو یارن کا جو ہمارا بریڈ لائن ہے نا اس کے ویٹ سے ہی اس دوبنے لگتا ہے وہ ایکسن بھی خراب ہو جاتا ہے وہ پھر اس کو پاس لے کر رہا ہوتا ہے وہ پھر لائن کے بھی ٹھلکا ہوتا ہے پھر وہ اوپر تہرنا چاہلو کرتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہوگا آپ ضرور بتائیں میرے کو کمنٹ کر کے تو اس وجہ سے یہ لیا میں نے کہ لونگ کاسٹ کا اگر میں محنت کر رہا ہوں تو یہ ڈوبے نہیں لیور میرا اور اس کا ایکسن بھی خراب نہ ہو تو جیسے کی کمپنی نے بتا رکھا ہے کہ یہ لیس بیجبل ہے فیسس کو اب کی کلر تو بلیک ہے اس کا اور جس جگہ ہم یوز کرتے ہیں اس کو جو بوسیس وغیرہ ہیں جو ہڑیا وغیرہ ہیں تو اس جگہ پہ یہ کلر سب سے لیس بیجبل ہوتا ہے یہ کمپنی کا کہنا ہے تو اس پہ تو ویسے بھی ہم آگے وہ یوز کریں گے جو لائن ہوتی ہے ہماری آپ دیکھ رہے ہوئی ہے سن لائن کا اب میں اس کو باہر نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں لیڈر لائن اس کو تو یوز کرنا ہی ہے میرے کو تو جو فرنٹ میں جو لاسٹ میں ہے وہ ایک میٹر یا آدھا میٹر کا یوز کرتا ہوں میں جو یہ نکالتا ہوں میں یہ یہاں پہ دھاگہ کھولیں گے اس کے لیے یہ اور اس کا میں آپ کو ڈائیمیٹر بھی دکھاؤں گا اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ میں اس کے جو ڈائیڈ لائن ہے جیسے یہ سفکس کا ہے مہرین والا آپ پہ دیکھو ڈائینا فابہ رہی ہے اس کا میڈ کیا ہے کہاں پہ بنا ہوا ہے یہ میں دیکھتا ہوں کیونکہ میں بھی یہ چائنا کا بنا ہوں کنفرم نہیں ہوں کنفرم نہیں ہوں میں دیکھ کر بتاتا ہوں مینوفیٹرڈ فور رپالا وی ایم سی یہاں تو فین لینڈ لکھا ہوا ہے اور یہ بھی لائن اچھی ہے اب یہ میڈ ان یہ نکال دیا ہے میں نے سب میں اس کا ڈائیمیٹر ان ساروں کا یہ کمپیر کروں گا یہ دوسری لائن ہے اس کا بھی میں ڈائیمیٹر سن لائن کے برابر میں رکھ کے بتاؤں گا یہ تیسری لائن ہے میری جو میں نے لوکل لیا تھا جب سٹارٹنگ میں ہر کوئی اسے سے ہی چالو کرتا ہے پھر آدمی کو پرولم لگتی ہے تو پھر دوسرے برانڈ لیتا ہے یہ یہ سیروک کا ایکس بوسٹ سو میٹر کا ہے یہ پوائنٹ ٹو سکس ایم ایم کا اب یہ پوائنٹ ٹو سکس ایم ایم ہے اور یہ ہمارا سفیکس جو ہے یہ پوائنٹ ٹری سکس ٹھٹی سکس کے جی ہے اور پوائنٹ ٹری فائپ ایم ایم ہے تو یہ پوائنٹ ٹو سکس ایم 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 یہ پوائنٹ ٹری سکس ایم ایم یہ اور ہمارا سن لائن ہے یہ بھی چار اس dinheiro میں جو فائپ دیا ہوئے نا تو یہ بھی پوائنٹ ٹری سکس ایم ایم ہی ہے تو یہ پوائنٹ ٹری سکس ایم ایم کی ہمارے دو لائن ہے یہ اور یہ تو ان میں کیا ویریشن ہے ڈائی میٹر میں اور راؤنڈنس میں کیا اندر ہے اور یہ سی روک کا اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں جیسا کہ آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں یہ سینٹی میٹر والا ہے اس میں یہ ایک ایک ایم ایم کے جو خانچے بنے ہوئے ہیں ایک سینٹی میٹر میں دس ایم ایم تو وہیں سے ہم کمپیر کریں گے 0.36 ایم ایم جو یہ بتا رہے ہیں یہ ایکٹوال میں کیا آ رہا ہے پہلے اوپن کرتے ہم پوائنٹ یہ سی روک کی اور اس کو ہم دیکھتے ہیں ڈائی کیا بتا رہا ہے اس کا اس کیل سے ایک جکڈ ڈائی کیا ہے یہ آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں یہ 0.36 ایم ایم لکھا ہے تو 0.36 ایم ایم ایکٹوال میں ہے بھی ہے آپ یہ دیکھو یہ 2 ایم ایم ادھر یہ انچیز ہے ادھر سینٹی میٹر ہے اب سینٹی میٹر میں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو آپ کی یہ جو بول رہا ہے 0.6 ایم ایم 0.36 ایم ایم یہ ہے یہ ایکٹوال ہے یہ مطلب ناپ کے بھی آپ کو لگ جائے گا کہ یہ جو کمپنی بول رہی ہے یہ میڈ ان جاپان کی یہی خاص بات ہے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو آپ ڈائیا نو ڈاؤٹ ڈائیا اچھا ہے ڈائیا ٹیسٹ میں تو یہ پاس ہو گیا اور اگر میں بات کروں راؤنڈنیس کا تو راؤنڈنیس بھی آپ دیکھ سکتے ہو میں اپنے ہتھلی پہ لیتا ہوں یہ راؤنڈ ہے فلی راؤنڈ ہے یہ اگر آپ اس کا ایک سیرہ اگر آپ دیکھو گے تو یہ تو ہو گیا آپ کا سی لائنگ کا اب اگلا اب ہم یہ سفکس کا لیتے ہیں کہ سفکس میں کیا ہے سفکس کا کتنا ڈائیا ہے کیا آ رہا ہے دوستو پلیز لائٹ ضرور کرنا اور سسکرائب بھی کرو تاکہ مجھے بھی ہلپ ہو سکے میں اور بھی اچھا کام کر سکھوں اپنوں کے لیے یہ ہمارے سفکس کی لائن ہے اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ پوائنٹ تھری سکس ایم ایم لکھا تو ہے لیکن یہ اس سے اسکیل پہ تو وہ موٹا بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ کم سکم پوائنٹ سیون ایم 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 ایٹ لیسٹ پوائنٹ سیون ایم ایم کے آس پاس ہی ہے جو پوائنٹ تھری سکس ایم ایم لکھا ہوا ہے تو یہ رپالہ نے اس کا پروڈکسن چائنہ میں ہی کرائے ہوگا جرور یہ میڈین چائنہ ہے تو چائنہ تو یہ ایسا کرتے ہی ہیں یہ تاکہ پرائز کم ہو لیکن کس قیمت پہ وہ پرائز کم کرتے ہیں یہ میں ابھی بتاؤں گا آپ سب کو بتاؤں گا دوسرا میڈین چائنہ دیکھنے جا رہے ہیں اس کا کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات اور ہے یہ ہارڈ یہ لائن جو ہے نا یہ تھوڑا سا ہارڈ ہے اور سن لائن والی جو ہے نا یہ سلکی ہے ایک دم سے اس کے کمپیر میں بہت سلکی ہے وہ جو اپیرینس ہے اس کا جو ہینڈ فیل ہے اس کی بات میں بول رہا ہوں آپ دیکھو یہ میں وہ لینے جا رہا ہوں تیسری لائن اور تینوں کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھ کے بھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ سی روک ہے اس کا دھاگائی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کی کیا ہے اس کا ڈائی میٹر یہ ڈائی میٹر آپ دیکھتے ہیں یہ سی روک کا پوائنٹ ٹو سیکس ایم ایم ڈائی میٹر ہے لیکن یہ آپ کا جو سن لائن ہے نا اس کے برابر ہی موٹ آئی اس کی لگ رہی مجھے مطلب سی روک کا پوائنٹ ٹو سیکس ایم ایم اور سن لائن کا پوائنٹ ٹری سیکس ایم ایم جو ڈائی میٹر ہے وہ سیم ہے اسی وجہ سے جو ہمارے ریل ہے اس میں جو لیند ہے وہ کم جادے آتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ ریل غلط بنا دیا ریل تو صحیح بنا ہوتا ہے لیکن جو ڈائیہ ہوتا ہے نا یارن کا جو چائنیز میٹ جو پوڈکٹ ہوتا ہے نا وہ کچھ دھیان رکھتے ہیں نی کوالٹی کا کہ کیا آپ دینا ہے کیا نہیں دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہوئے اب تینوں کو میں سائیڈ بائی سائیڈ رکھ کے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تینوں لائن ہیں ایک سی رکھ ہے اور یہ بیچ والی آپ کی سفکس ہے یہ سائیڈ والی اور یہ آپ کی سی رکھ ہے یہ بیچ والی آپ کی سفکس کی ہے اور یہ سائیڈ والی جو بلیک کلر کیا وہ سن لائن ہے تو یہ ویڈیو میں تو اتنا پتہ نہیں چل رہا یہ سن لائن بلیک والی لیکن نو ڈاؤٹ سن لائن تو بیٹر ہے ڈائیمیٹر سن لائن کا پتلا بھی دکھ رہا 0.36mm سی رکھ سے 0.36mm سن لائن کا ڈائیا ویڈوالی اور فیل کرنے پہ اور ناپنے پہ بھی پتلا ہے اور سی رکھ 0.26mm ہوتے ہوئے بھی ان سے موٹی ہے تو اگر آپ سے پرائز میں تھوڑا جو ڈیفرینس ہوتا ہے یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو کوالٹی پوری مینٹین کرتے ہیں سٹرینٹھ بھی دیتے ہیں تو جاہر سے باتیں ان کو پرڈکٹ میں جو راہ میٹریل ہے وہ بہت ہی اچھا ہی use کرنا پڑے گا تب ہی ہم وہ achieve کر پائیں گے جو ہماری desire جو diameter ہوتا ہے اور جو strength ہوتا ہے تو اسی وجہ سے جو sun line ہے یہ جو made in Japan جو line ہے یہ achieve کرتی ہیں اور اس لئے تھوڑی مہنگی بھی ہوتی ہیں کیونکہ یہ ہمارے کو وہی بیزتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں اور جو اچھے برانڈے جیسے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا آپ کو جو اچھے برانڈے وہ چائنہ سے پروڈکشن کرا رہے ہیں سارے تو اس وجہ سے quality ان کی جو ہمارا ہے انڈیا میں می بھی ہو سکتا ہے امریکہ اسے میں وہ made in Taiwan فرانس یا ادھر سے کراتے ہوں لیکن انڈیا میں تو سارے یہ product made in چائنہ کا ہی دے رہے ہیں تو ہمارے کو quality مل نہیں پاتی ہے اور سستہ بھی ہوتا ہے وہ جو ہمارے کو یہ سمجھنا پڑے گا جو یہ لکھا ہوا ہے اتنا ہمارے کو achieve نہیں ہوتا جو ہم made in china ہوتا ہے جو branded made in china ہوتا ہے میں اس کی بھی بات کر رہا ہوں اس پہ بھی ہمارے کو achieve نہیں ہو پاتا جو ہمارے کو چاہیئے بیٹ فیسنگ کے لئے یہ بہت ہی اچھی لائن ہے کاشٹ بھی دور کرتا ہے لیکن بیٹ فیسنگ پہ اچھا ہے یہ بہت ہی مجبوط ہے یہ اس پہ جب کی دیا ہی ہوا ہے 36 kg تو اچھی لائن ہے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ تین لائنوں کا میں آپ سے ریویو کر کے بتا دوں تو دوستو پلیز سسپرائب کریں میرے چینل کو اور لائک بھی کریں پلیز دھنیواد